لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عشرہ مبشرہ کے علاوہ جو صحابی ہیں جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ان میں ایک تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہو ہیں جن کے بارے میں صحیح مسلم میں یہ روایت آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا راوی اس کے حضرت جابر بن عبداللہ ہے کہ حضور نے فرمایا اسی حدیث میں جس میں کہا کہ میں نے ابو طلحہ کی بیوی ام سلیم سلیم کو جنت میں دیکھا اسی میں پھر حضور نے کہا ثم سمعت خشخشت امامی پھر مجھے اپنے آگے کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی تو وہ بلال تھے سبحان اللہ اسی طرح حضرت طلحہ بن عبداللہ کو حضور نے جنت کی بشارت دی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ جنگ احد کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت طلحہ کے بارے میں فرمایا کہ اوجب طلحہ کی طلحہ پر جنت واجب ہو گئی ہے اسے امام ترمیزی نے روایت کیا ہے اسی طرح جو اصحاب بدر ہیں اور اصحاب شجر ہیں جنہوں نے سلیخ دیبیہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی اور ان جو طوام حضرات کے بارے میں حضرت جابر سے روایت ہے درجہ صحیح کی روایت ہے امام احمد نے اس کی تخریج کی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جنگ بدر اور سلیخ دیبیہ میں شامل ہونے والے لوگوں میں سے کوئی بھی آگ میں نہیں جائے گا لن یدخل نار رجل شہید بدرن والہدیبیہ سبحان اللہ یعنی سلیخ دیبیہ جو ہم سیرت النبی میں بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں کہ زیقادہ چھے ہجری سے قبل صحابہ اکرام نے ہدیبیہ کے ایک درخت کے نیچے حضور کے دست مبارک پر جان قربان کرنے کے لیے ایک بیعت کی تھی ان تمام اصحاب رسول کو اصحاب شجر کہا جاتا ہے اسی طرح حضرت طلحہ والی جو روایت میں نے آپ سے پیش کی طلحہ بن عبید اللہ اس کی تفصیل آپ غزوہ احد میں جا کر سیرت النبی میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ تمام واقعات میں نے ذکر کیے وہاں آپ جا کے انہیں دیکھ سکتے ہیں اسی طرح حضرت عبداللہ ابن سلام کے بارے میں حضور نے انہیں جنت کی بشارت دی علماء یہود میں سے تھے مدینہ میں انہوں نے اوائل دور میں اسلام قبول کیا حضرت سعاد رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو کسی زندہ چلتے پھرتے آدمی کے بارے میں جنتی کہتے نہیں سنا سوائے عبداللہ ابن سلام کے اس امام مسلم نے روایت کیا ہے اب یہاں پر ایک وضاحت کی ضرورت ہے انہوں نے کہا یقول لحی یمشی انہو فی الجنتی اللہ لعبداللہ ابن سلام تو میں نے تو انہوں نے کہا کہ حضور کو کسی چلتے پھرتے آدمی کے بارے میں جنتی کہتے نہیں سنا تو اب ایک اشکال ذہن میں پیدا ہوتا ہے تو یہ تمام لوگ جن کے بارے میں میں آلڈی آپ کو بتا چکا ہوں تو پھر یہ زمرے میں پھر یہ اختلاف ہو گیا حدیث میں نہیں ایسا اختلاف نہیں ہے آپ حدیث کے الفاظ پر غور کریں انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں سنا حضرت سعید نے صرف عبداللہ ابن سلام کے بارے میں ہی بشارت سنی لہٰذا انہی کے بارے میں گواہی دی لیکن دیگر صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوسرے صحابہ اکرام کے بارے میں بشارت روایت کی تو اس لئے حدیثوں کو جب پڑھیں علماء سے رجوع کریں اور اس کی صحیح معنوں میں وضاحت اور تحقیق سامنے آ جائے تو مسئلہ بالکل کھل جاتا ہے اس میں کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ حدیثیں پڑھتے ہیں اور پھر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ شاید ان میں اختلاف ہیں اچھا اسی طرح حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا تو زید ابن عمر ابن نفیل کے دو درجے دیکھیں تو زید ابن عمر ابن نفیل کے بارے میں یہ بھی درجہ حسن کی روایت ہے اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر ابن حرام ان کے بارے میں بھی ایک آتی ہے حضرت جابر بن عبداللہ کے والد ہے اور غزوہ احد کے دن یہ شہید ہوئے تھے اور اس کی تمام تفصیلات بھی ہم غزوہ احد میں دیکھ چکے ہیں باران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان کے والد کی پشارت دی اس حدیث کو بزاعت خود ایک درس میں میں کور کروں گا بہت پیاری اور بہت خوبصورت حدیث ہے اس لیے آج کے درس میں صرف میں اس کا ایک ریفرنس آپ کو دے رہا ہوں اچھا علاوہ حضرت عمار ابن یاسر اور حضرت سلمان فارسی کے بارے میں بھی ایک روایت آتی ہے اس کو امام حاکم نے روایت کیا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوز کے راویے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت تین آدمیوں کو شوق رکھتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر غور کریں جنت تین آدمیوں کو شوق رکھتی ہے بہت ہی خوبصورت روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی وعمار عمار وسلمان ایک تخزم حضرت علی ہے ایک حضرت عمار ہے اور ایک حضرت سلمان فارسی سبحان اللہ یعنی یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جنت ان کے مشتاق ان الجنت لتشتاق الى سلافت تو ان تین لوگوں کی جنت مشتاق تو سوچیں ان کا کیا مقاب سبحان اللہ اسے امام حاکم نے روایت کیا ہے اور درجہ صحیح کی روایت ہے اسی طرح حضرت جعفر بن عبی طالب یہ حضرت علی کے بھائی ہیں اور حضرت حمزہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہے تو امام طبرانی ایک روایت لاتے ہیں اور یہ بھی درجہ صحیح کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا میں کل رات جنت میں داخل ہوا اور اس میں دیکھا کہ جعفر فرشتوں کے ساتھ روڑے ہیں سبحان اللہ فَإِذَا جَعْفَرٌ يَطِيرٌ مَعِ الْمَلَائِكَةِ وَإِذَا حَمْزَةٌ مُتَّكِئُنَّ عَلَى سَرِيرٌ اللہ اکبر اور حمزہ تخت پر تکیہ لگائے بیٹھیں سبحان اللہ میرے پاک نبی نے جب اپنے چاچا کو دیکھا ہوگا کیا منظر ہوگا سبحان اللہ اور اپنے چاچا کے ایک بیٹے کو دیکھا حمزہ کو کیا خوبصورت منظر ہوگا حضور بہت محبت فرماتے تھے حضرت جعفر سے بہت محبت فرماتے تھے اور حضرت حمزہ سے بہت محبت فرماتے تھے اور وہ بھی آپ سے بہت محبت فرماتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جب ذکر ہوتا ہے نا بھائی تو دل میں ٹھنڈ آ جاتی ہے ایسا مطمئن اور خوش ہوتا ہے نا دل یہ لوگوں کے ناموں کی برکت ہے اور ان سے ایک عشق ہے اور ایک لگاؤ ہے حضور کے خاندان ہے میرے بھائی میری بہنوں حضور کا خاندان ہے محبت کرو ان سے اور شدید محبت کرو ان سے اور محبت یہی ہے کہ جب ان کا ذکر آئے تو تمہارا دل قداز ہو جائے تمہارا دل تڑپ اٹھے کیونکہ ان سے حضور کو محبت تھی اور حضور سے ان کو محبت تھی اسی طرح حضرت زید بن حارسہ سبحان اللہ سبحان اللہ ان کے بارے میں بھی ایک حدیث آتی ہے اس کو ابن عساکر نے روایت کیا ایک درجہ صحیح کی روایت ہے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دخلت الجنہ کہ میں جنت میں داخل ہوا تو ایک نوجوان دو شیزہ نے میرا استقبال کیا میں نے اس سے پوچھا تو کس کے لئے ہیں کہنے لگی زید بن حارسہ کے لئے اللہ اکبر اللہ اکبر قالت لزید بن حارسہ اسی طرح حضرت حارسہ ابن نعمان کی جنت میں بشارت اس کو امام حاکم نے روایت کیا ہے بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی رابعہ ہیں کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جنت میں داقل ہوا تو میں نے قرات کی آواز سنی تو میں نے پوچھا فَقُلْتُ مَنْ هَذَا یہ کون ہے فرشتوں نے جواب دیا قَالُوا حَارِثَةُ بِن نُعْمَان اللہ اکبر حارسہ بن نعمان تو آپ نے سن کر فرمایا نیکی کا عجر تو یہی ہے نیکی کا سباب تو ایسا ہی ہوتا ہے اللہ اکبر اسے امام حاکم نے روایت کیا ہے اسی طرح حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابنِ دَحْدَح ان کی نمازی جنازہ پڑھائیں پھر آپ کے پاس ایک ننگی پیٹ والا گھوڑا لائیا گیا اور اس کو ایک شخص نے پکڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہوئے تو وہ گھوڑا بدکتا تھا ہم سب آپ کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے تھے کہ لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ابنِ دَحْدَح کے لیے جنت میں کتنے ہی پھولوں کے خوشیں لٹکے ہوئے ہیں اس روایت کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اسی طرح پھر حضرتِ اکراشا رضی اللہ تعالی عنہ کے جنتی ہونے کا پیغام بھی حضور نے سنایا اس طرح اور بھی بہت سارے واقعات ہیں بہت سارے صحابہ ہیں وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَامَ مَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَامَ